اسلام علیکم ڈیو سوڈنٹس آج کی ریویجن کلاس میں ہم انڈیفرنس کرپ کی تھرڈ پروپرٹی سے اپنی بات سٹارٹ کریں گے پہلی دو پروپرٹیز جو ہیں وہ ہم نے اپنی آخری کلاس کے اندر ڈسکس کی ہیں تو آج ہمارے پاس فرس چو پروپرٹی ہے وہ ہے انڈیفرنس کرپ اور کانویکس سودہ اوریجن یا خطے دمترجی جو ہیں وہ مبدہ کی جانب محدب ہوتے ہیں یعنی جو آپ کے انڈیفرنس کرپ کا بینڈ ہے وہ آپ کے اوریجن کی طرف ہونا چاہیے جیسے کہ یہاں ڈائیگرام بنی ہوئی یا ٹوئنٹی ایٹ جیسے ہم نارمل آئیسی بناتے ہیں تو اس کا جو بینڈ ہے وہ اوریجن کی طرف جانا چاہیے اب ہم یہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے کانویکس بننے کی جو ریزنز ہیں وہ کیا ہیں جو ریزن آپ کے پاس یہاں پر بتائی گئی ہیں آپ کی بک کے اندر وہ یہ ہیں بیسیکلی فرسٹ جو ہمارے پاس ریزن ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ کا جو آئیسی ہے اس کے کانویکس ہونے کی جو وجہ ہے وہ ہے لاف ڈیمنیشنگ مارجنل ریٹ اف سبسٹیوشن کا اپلائے ہونا یا اصول تقلیل مقتم شرح استبدال کا اپلائے ہونا تو ہم اپنی پچھلی کلاسس کے اندر جب ہم نے ان کو ریوائز کیا تو ہم نے مارجنل ریٹ اف جو سبسٹیوشن ہے اس کو بھی ریوائز کیا تھا اور اس میں ہم نے یہ پڑا تھا کہ مارجنل ریٹ اف سبسٹیوشن یا ام آر ایس بیسیکلی کیا چھین ہے کہ ہمارا کنزیومر اپنے لاول اف سٹیسفیکشن کو سیم رکھتے ہوئے جو دو کمورٹیز ایکس اور وائی کے ڈیفرنٹ بندلز بنا رہا ہوتا ہے تو ان بندلز کے اندر وہ اس طریقے سے ایکس اور وائی کی یونٹس کو چینج کرتا ہے کہ اس کی لاول اف سٹیسفیکشن جو ہے وہ سیم رہے اور ہم نے ماں پہ دیکھا تھا کہ جب ہمارا کنزیومر جو ہے وہ ایک آئی سی پہ پوائنٹ فورس پورس اے سے بی پہ موف کر رہا تھا تو اس نے ایکس کے یونٹس جو ہیں انہیں حاصل کرنا تھا اور وائی جو کمورٹی ہے اس کے یونٹس کو وہ گیو اپ کر رہا تھا اور ہم نے ایک خاص طرح کا بہیویر یہ دیکھا تھا کہ جیسے جیسے ایکس کمورٹی جو ہے اس کو حاصل کرتا جا رہا تھا ہمارا کنزیومر وہ بائی کے کم سے کم یونٹ چھوڑنے کیلئے تیار ہو رہا تھا یہی چیز جو ہے یہ اصول تقلیل مختلف شرح استبدال یا لاف ڈیمنشنگ مارجنل ریٹ آف سبسٹیوشن کہلاتی ہے آپ کی بک پہ یہ آئیس نے جو ورڈنگ میں ایکسپلین کیا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ایک کنزیومر کے پاس ایکس چیہ جو ہے اس کی بہتاد ہوتی چلی جائے گی وہ زیادہ ہوتی چلی جائے گی اس کے پاس تو وہ ایکس چیہ کی مزید ایک اکائی کو حاصل کرنے کی خاطر وائی جو چیہ ہے اس کو کم سے کم جو ہے وہ چھوڑتا چلا جائے گا ٹھیک ہے یہ پہلی ریزن ہے آپ کے آئیسی کے کنویکس ہونے کی جو سیکنڈ ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو دو کمورٹیز ہیں ایکس اور وائی یہ ایک دوسرے کا جو ہے مکمل بدل یا پرفیکٹ سپٹیٹوٹ نہیں ہوتی یعنی ہمارا کنزیومر جو ہے جیسے ایکس میں اضافہ کر رہے اور وائی کو گیو اپ کر رہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف اور صرف ایکس کمورٹیز استعمال کریں یا صرف اور صرف وائی کمورٹیز استعمال کریں کیونکہ یہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کمپلیٹلی جو ریپلیس نہیں کر سکتی کیونکہ یہ سپٹیٹوٹ پرفیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ ان کو نئے بندل بناتے وقت کسی ایک چیز کو چھوڑ سکتے ہیں دوسرے کو حاصل کر سکتے ہیں لیکن ہمارا کنزیومر جو ہے وہ ان کو پرفیکٹ سپٹیٹوٹ جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کر رہا ہوتا ہے اب اگر ہم اس چیز کو اپنی ڈائیگرام کے اندر دیکھیں تو سیم اسی طرح کی ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جیسے ہم نے مارجنل ریٹ آف سپسٹیٹوشن یا انڈیفرنس کرب کو بناتے ہوئے دونوں ٹاپکس کے اندر ہم نے دیکھی تھی فو سپوز ہمارا کنزیومر جو ہے وہ یہاں پوائنٹ اے پہ موجود ہے اور یہاں پر اس کے پاس ٹویلو یونٹس ہیں وہ سپوز وائے کے ہیں اور ایک یونٹ اس کے پاس ایکس کا ہے اگر ہمارا کنزیومر پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کی طرف موف کرتا ہے تو یہاں پر اس نے جو یونٹس یہاں پہ گیو اپ کی ہیں ی کے فرس ٹائم اور جو اس نے حاصل کی ہے ایکس کی یونٹ وہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس دی وائے ون ہے یعنی جو اس نے ی کے اندر کمی لائی ہے اور دوسری سائیڈ پہ ہمارے پاس یہ ڈی ایکس ون ہے جو ایکس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے اب اگر ہم اس کے بعد پوائنٹ بی سے سی کی طرف جائیں تو دیکھیں آپ کے پاس جو ڈی وائے ہے وہ ہر اگلی دفعہ یعنی بی سے سی پہ جاتے ہوئے سی سے ڈی پہ جاتے ہوئے وائے کے جو یونٹس گیو اپ ہو رہے ہیں وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور الٹی میٹلی یہ جو فورت فن پوائنٹ ہے یہاں پہ شاید اس کا ہاف یونٹ جو ہے وہ گیو اپ کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو آئی سی ہے وہ کنویکس دو ریجن بنتا ہے کہ ہمارا جو مارجنل لیٹ اف سبسٹیوشن ہے وہ ڈیمنیشنگ ہوتا ہے اگر یہ ڈیمنیشنگ نہ ہو یعنی جو ایم آر ایس ہے اگر وہ ڈیکریزنگ نہ ہو کم نہ ہو رہا ہو آپ کی جو مقتدر مشہرہ استبدال ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہو یا یہ کانسٹنٹ ہو تو آپ کے پاس کیا پوسیبیلٹیز ہوتی ہیں اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے پاس اگلی پیج پہ جو ڈیاگرامز ہیں ان کو دیکھیں اب اگر ہم اس ڈیاگرام کی بات کریں جو پوائنٹ اے کے اندر آپ کے پاس بنی ہوئی ہے تو یہاں ہم یہ سپوس کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو انڈیفرنس کرو ہے وہ اگر سٹیٹ لائن بن جائے دیکھیں یہاں پر سٹیٹ لائن بنا ہوا ہے ہے تو ڈاؤنورڈ سلوپنگ یعنی نیگٹیوی سلوپ ہے لیکن ہے کیسا سٹیٹ لائن ہے یعنی وہ کنویکس ٹو دوری جن نہیں بنا ہوا اب یہ جو سٹیٹ لائن ہے اس کی اوپر ایشو یہ ہے کہ آپ کا جو ایمار ایس ہے وہ کانسٹنٹ ہے ہر پوائنٹ پہ یعنی یہاں پر ایک پوائنٹ ہم ایک کنسیڈر کر رہے ہیں فورس بی ہے سی ہے ڈی ہے تو جون جون آپ جو ہے ریٹ اف چینج دیکھتے ہیں ایک پوائنٹ سے موف کرتے ہوئے دوسرے پوائنٹ پہ تو ہر دفعہ ہمارا کنڈیومر وائے کے سیم یونٹ گیو اپ کر رہے ہیں ایکس کے سیم یونٹس کے لئے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وائے کا گیو اپ ہے وہ سیم ہے تو ہمارے پاس جو مختتم شرح استبدال ہے وہ کانسٹنٹ ہے تو اس طرح نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے جو انڈیفرنس کرو ہے اس کے اندر یہ دیکھا تھا بناتے ہوئے کہ جیسے جیسے آپ ایکس کے یونٹس تو حاصل کر رہے ہیں تو وہ ایک نارمل کمانٹی ہے وہ نارمل گوڈ ہے تو اسے یوٹلٹی میں اضافہ ہوگا وہ دوسری سائیڈ پہ جو ہم لاف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹلٹی پڑھتے ہیں تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جیسے جیسے کسی کمانٹی کی مقدار زیادہ ہوتی چلی جائے گی ہمارے پاس ویسے ویسے اس چیز کے اندر جو موجود یوٹلٹی ہے وہ کنزیومر کو کم سے کم نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر ہم وائے کمانٹی کی بات کریں تو جیسے جیسے ہم وائے کو گیو اپ کر رہے ہوتے اس کی مقدار ہمارے پاس کم ہوتی چلی جاتے ہیں یعنی اگر ہم آپ لاف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹلٹی کو ٹیبل کو دین میں رکھیں تو جیسے جیسے ہم اوپر کی طرف موف کریں گے نیچے سے تو ہم شروع کے یونٹس کے اندر جو ہے وہ ہماری مارجنل یوٹلٹی ہائی ہوتی ہے تو اسی وجہ سے جو ہم وائے ہیں اس کو کم سے کم چھوڑنے کیلئے تیار ہوں گے کیونکہ اس کے اندر ہمیں زیادہ یوٹلٹی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگے سو یہ جو ڈیاغرام ہے یہ ہماری اس لاکیو پر اترتی ہوئی نظر نہیں آتی اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آئیسی جو ہے وہ سٹریٹ لائن نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اور دوسری جو اہم بات وہ یہ کہ سٹریٹ لائن آئیسی جو ہے یا اگر ہم بنائیں تو یہ تب بن سکتا ہے کہ جب ایکس اور وائی جو کمورٹیز ہیں یہ ایک دوسرے کا پرفیکٹ سپٹیٹیوٹ ہو ٹھیک ہے اگر پرفیکٹ سپٹیٹیوٹس ہوں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح کا انڈیفرنس کرب بن سکتا ہے لیکن نورملی ہم جو ایکس اور وائی کمورٹیز لیتے ہیں وہ ایک دوسرے کا سپٹیٹیوٹ تو ہوتی ہیں لیکن پرفیکٹ سپٹیٹیوٹ نہیں ہوتی نیکس چیز جو ہے اس طرح کی ڈیاگرام کے اندر ایک اور ایشو جو آتا ہے اسے کہا جاتا ہے کارنر سلوشن ٹھیک ہے کارنر سلوشن کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارا انڈیفرنس کرب ہے اگر ہم اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو یہ ہماری جو ایکسز ہے ایکس ایکسز یا وائی ایکسز کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ ہو جاتا ہے اور ایکسز کے ساتھ ٹچ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کنزیومر اپنی ساری کی ساری انکم جو ہے وہ خرچ کر رہا ہوگا یعنی اس کے ایک کمالٹی کی اوپر یعنی وہ کمالٹی ایکس ہو سکتی ہے یا وہ کمالٹی وائی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں اس نے دیکھیں ایکسپلینیشن میں یہ چیز بتائی بھی ہے آپ کو کہ کارنر سلوشن جو ہے وہ ریل لائک میں بالکل نہیں مطلب آپ کے پاس ہوگی کیونکہ ہمارا کنزیومر ایکس اور وائی دونوں کمالٹیز اس کو جو ہے وہ اکٹھا یوز کر رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی کمالٹی جو ہے اس کو صرف پرچیز کرے گا یہی بات ہم نے ادمشن میں بھی پڑی تھی کہ جب ہم آرڈینل یوٹیلٹی اپروچ کو سٹارٹ کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ ہمارا کنزیومر جو ہے جب بھی اس اپروچ کے اندر چلے گا تو اس سے کم از کم دو جو کمالٹیز ہیں انہیں استعمال جو ہے وہ کرنا پڑے گا تو یہ کورنر سلوشن بھی جو آپ کے پاس ایک ایشو ہے وہ اس ٹریٹ لائن آئیسی کے اندر آ سکتا ہے